میٹل اینڈ نون میٹلز کمبائنڈ ٹو فوم سو میٹلز کیا ہیں نون میٹلز کیا ہیں میٹلز ہمارے پاس ایسے کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جس کے اوڈر موشل میں ون، ٹو یا تھری الیکٹرونز ہو جبکہ نون میٹلز ہمارے پاس ایسے ایٹمز ہیں ایسے ہمارے پاس ایلیمنٹس ہیں جن کے اوڈر موشل میں فور، پائیپ، سکس یا سیون کیا ہو الیکٹرونز جب بھی آپ کسی چیز کو سپیس میں پینکتے ہو اب اس اوبڈیکٹ پر تمام فورسز کی جو ایکٹنگ ہے وہ زیرو ہو جاتی ہے اور اس پر جو فورس ایک کر رہا ہوتا ہے وہ صرف گریوٹی ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام فورسز پر نہیں لگ رہے ہیں بقایہ فورس بھی اس اوبڈیکٹ کے اوپر لگ رہے ہیں لیکن اس پر جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے جو انسا فورس اسے ہم گریوٹی کہتے ہیں اسلام علیکم کلاس می نیم اس بلال احمد اینڈ ان ٹوڈیز ویڈیو وی آر گوینگ ٹو ٹوک آباؤ پاکستان نیوی ٹس پریپریشن ٹوانٹی ٹوانٹی فور یعنی لیسنٹلی پاکستان نیوی سیلر برانچ میں جو ویکنسیز اناؤنس ہوئی ہے چاہے وہ ایمٹی ڈرائیور ہو ٹیکنیکل ہو یا نیبل پولیس ہو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ایس ایم سیکیوز ڈسکس کریں گے چاہے آپ کو اسے بھی برانچ میں اپلائی کر رہے ہو ٹیس دے رہے ہو یہ اس کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہیں تو اگر آپ لوگ اپنے ایگزیمز میں ہنڈر پرسن کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو کو آپ نے انٹر کلازمی سے دیکھنا ہے اور ویڈیو کے انڈ میں میں آپ لوگوں کو کچھ باتیں بتاؤں گا آن لائن فیڈی اپس بائے کرنے سے ریلیٹڈ تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو انٹر کلازمی سے دیکھنا ہے تو ہیڈاوٹ ویڈیو کو انٹر کلازمی سے دیکھنا ہے تو ہیڈاوٹ ویڈیو کھانوٹس کریں بہت سے آمی بہت سے نویقز shortly تو ہیڈاوٹ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہ ہم اللہہ اللہ ہم اللہ خوب examining پرسن کم سیکیوز ڈیوٹ اور ملے چیزرہ ڈیوٹ اور ملہ ہمس ملے چومیا آپ دیکھنچ کرنے practical سبراہ اپنچہ talk about what so what is the SI unit of power Newton is the SI unit of force and Oham is the SI unit of electrical resistance انسکیوزنبر 2 is ویکٹرز آر ایٹڈ بائی ویکٹرز ہیں کیا بعض اوقات ویکٹرز کی ڈیفینیشن آ جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جیومیٹرک اوبجیکٹس ہیں جن کا مگنیٹیوٹ اور ڈائریکشن دونوں گیون ہوتا ہے جبکہ ایک ہمارے پاس ہوتی ہے سکیلر کوانٹیٹیز جس میں صرف مگنیٹیوٹ گیون ہوتا ہے لیکن ڈائریکشن گیون نہیں ہوتا اور ویکٹرز کو ہم ایٹ کرتے ہیں with the help of ویکٹر ایڈیشن sometime a question is asked that ویکٹرز آر ریپیزنٹی بائی وٹ so you have to answer that ویکٹرز آر ریپیزنٹی بائی ایرو انسکیوزنبر 3 is maximum range of projectile motion is so students projectile motion ہوتا کیا ہے جب بھی آپ کسی چیز کو space میں پینکتے ہو اب اس object پر تمام forces کی جو acting ہے وہ zero ہو جاتی ہے اور اس پر جو force x کر رہا ہوتا ہے وہ صرف gravity ہوتا ہے یعنی یہ نہیں ہوتا کہ تمام کے تمام forces پر نہیں لگ رہے ہیں بقایہ force بھی اس object کے اوپر لگ رہے ہیں لیکن اس پر جو سب سے زیادہ عمل کرتا ہے جو انسا force اسے ہم gravity کہتے ہیں and the maximum range of projectile is 45 degree while the minimum range of projectile motion is 90 degree انسکیوزنبر 4 is what is the chemical formula of rust so this question is basically taken from chemistry and the chemical formula of rust is Fe2O3 جس میں 2 molecules iron کے ہیں اور 3 molecules oxygen کے ہیں اب یہ رس بنتا کیسا ہے so rust is basically a reaction between iron and oxygen in the presence of water you have to remember this excuse me fire face 2 moles of chlorine contain how many grams so first of all you have to know that chlorine exists in cl2 form ڈیک ہے یعنی cl2 یہ کیا ہے صرف اور صرف 1 mole consider کیا جاتا ہے the atomic moles of chlorine is 35.5 so اگر ہم cl2 دیکھے cl2 ہے یعنی chlorine دو تفاہ ہے so اگر آپ 2 کو 35.5 کے ساتھ multiply کرو گے so you will get 71 and 2 moles means 71 multiply by 2 so when you multiply 71 with this 2 so you will get 142 grams and skewsنبر 6 says who composed national anthem of pakistan so you have to remember this point that national anthem of pakistan is written as well as composed by حفیظ چلندری not by احمد غلام علی چاہلا احمد غلام علی چاہلا نے صرف national anthem of pakistan کا جو music ہے اسے composed کیا تھا national anthem of pakistan is written as well as composed by حفیظ چلندری if we talk about چوہدری رحمت علی تو چوہدری رحمت علی تو چوہدری رحمت علی is that person who suggests the name of pakistan and اسکندر مرزا is the first elected president of pakistan in 1956 کیسی نمبر 7 is which mountain is known as کلر ماؤنٹین so mount everest junior کا چونکے بڑا پہاڑ ہے and because of that it is known as کلر ماؤنٹین and it is located in Himalaya's range the total length of mount everest is 8 8 4 9 meter and the most of the part of mount everest is located in Nepal while some part is in china k2 is the second largest mountain in this world and the total length of k2 is 8 8 6 1 meters nangaparabhat is considered as the third most longest mountain in this world excuse me number 8 is if s is coded as 6 1 3 5 then s is coded as so simply یہاں پر کیا کیا گیا ہے if s کا جو f ہے اسے کٹ کیا گیا ہے and we get s so ہم کریں گے کیا اس 6 1 3 5 سے 6 کو کٹ کریں گے so s کا کوڈ آ جائے گا 1 3 5 excuse me number 9 is who discovered pendulum so first of all pendulum کیا ہے pendulum ہمارے پاس physics میں ایک ایسا object ہے جسے ایک fix point کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے fix کیا جاتا ہے لگایا جاتا ہے اور جب ہم اس کو movement دیتا ہے تو یہ اپنے ایک position سے کبھی آگے ہو رہا ہوتا ہے کبھی پیچے ہو رہا ہوتا ہے اور اسی کو ہم نام دیتے ہیں pendulum کا and pendulum was first time discovered by christian hygiene so the correct option is option c excuse number 10 is the change of solid into gases is called so students ایک ہوتا ہے solid کا کس چیز میں change ہونا liquid میں اسے ہم نام دیتے ہیں melting کا اور liquid کا واپس solid میں change ہونا اسے ہم نام دیتے ہیں phrasing کا لیکن nature میں ایک ایسا بھی phenomena ہے جس میں جو solid ہوتا ہے students وہ liquid کے stage کو skip کر کے direct کونسے stage میں gaze میں change ہو جاتا ہے and this phenomenon is known as sublimation so the correct option is option a so you have to remember three points the changing of solid into liquid is known as melting and the changing of liquid into solid is known as freezing excuse number 11 is metal and non-metals combine to form so metals کیا ہیں non-metals کیا ہیں metals ہمارے پاس ایسے compounds ہوتے ہیں جس کے اوٹر موشل میں one two یا three electrons ہو جبکہ non-metals ہمارے پاس ایسے atoms ہیں ایسے ہمارے پاس elements ہیں جن کے اوٹر موشل میں four five six یا seven کیا ہو electrons ہو and when metals and non-metals react with each other they form ionic compounds and the bonds present between these compounds are known as ionic bonds and excuse number 12 is hydrogen peroxide is a strong reaction and acidic solution called so hydrogen peroxide جو ہے یہ ایک strong reaction میں use کیا جاتا ہے اور وہ reaction ہمارے پاس سے oxidizing reaction and the formula used for hydrogen peroxide is H2O2 اب oxidizing reaction ہوتا کیا ہے ایک ایسا reaction جس میں laws of electron ہو یا removal of hydrogen ہو یا addition of oxygen ہو so ایسے ہم oxidizing reaction کہتے ہیں and excuse number 13 is which is the biggest islamic country by population so the biggest islamic country according to population is indonesia the total muslims in indonesia are 242 million which is around about 87% muslim یعنی indonesia میں 87% muslim زے and 13% اس میں christians زے pakistan is the second biggest islamic country by population and the total number of muslims and the total number of percentage of muslims in pakistan is 11% third is india in which the total number of muslims are 10% and the fourth one is bangladesh in which the total number of muslims are 9.2% and excuse number 14 is an fe203 what is oxidizing agent of oxygen so ہم نے mcqs number 4 یا mcqs number 5 میں یہ بات کی کہ ہمارے پاس کیا ہے اس کی وجہ سے رس کاس ہوتا ہے اور اس کا جو oxidizing stage ہے fe203 میں وہ ہمارے پاس ہے minus 2 so the correct option is option b اب جو oxidizing stage ہیں جب ان سے electron lost ہو رہے ہوتے تو اس ٹائم پر اس کے اوپر جو charge بنتا ہے اس سے ہم oxidizing state کہتے ہیں excuse number 15 is the amount of substance in a certain volume of solution is called so it is the definition of molarity molarity ہوتا کیا ہے ہم کہتے ہیں number of solute divided by one liter of solution so it is known as molarity and molarity is simply denoted by the letter M تو students پاکستان نیوی سیلرٹس پریپوریشن 2024 کا یہ تھا part number one اچھا میں نے کچھ شروع میں کہا تھا کہ ہم last میں یہ discuss کریں گے کہ آیا ہمیں فیڈی ایپس بائے کرنا چاہیے یا نہیں تو students فیڈی ایپ پر پیسے ضائع نہیں کرنے چاہیے پیسے ضائع نہیں جاتے لیکن اگر ایک چیز آپ لوگوں کو free available ہے چاہیے وہ میرا یوٹیوب چینل ہو یا دوسرے یوٹیوبر سے تو آپ کیوں ان چیزوں کو بائے کریں گے آپ ایسا کریں جو پیسے آپ پیڈی ایپس کو بائے کرنے میں لگا رہے ہیں اس کی جگہ آپ بکس کریں دے آن لائن ویب سائٹس کو ویزٹ کریں لیکن پیڈی ایپ کو بائے نہ کریں میں نے بہت زیادہ سے دیکھے کوئی چیزوں کے دے رہے ہیں کوئی پانچ ہزار کے دے رہے ہیں تو ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ students کی مجبوری ہے اگر ہم ان کو یہ لالچ دے کہ آپ ٹیس پاس کر لیں گے تو وہ ڈائریکٹ بائے کریں گے تو آن لائن فیڈی ایپس بائے کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ